اسلام میں ہوں روج الوی اور آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں آلو پالک کی سبزی بنانے کا طریقہ بہت مزید ہوتی ہے آپ سب نے کھائی ہوگی ہیلڈی بھی ہوتی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں تو چلیں آلو پالک بنانا شروع کرتے ہیں اس میں میں نے یہ میں ڈال رہی ہوں تقریباً ٹو ٹی بی سپون کے برابر میں نے اس میں آئل ڈالا ہے آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہمیں اس میں پہلے ہوں ہمیں ایک میڈیم سائز کی پہلے ہی ہمیں صرف گولڈن براؤن کرنا ہے اس کو بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں گارلک ڈالیں گے چوب گارلک ہم نے اس میں ڈالا ہے اس کے ساتھ ہی ہم کریں گے تاکہ اس کے خوشبو جو ہے وہ اچھی طرح سے انین کے ساتھ پک جائے اور خوشبو اس کے انین میں مکس ہو جائے تو ہمیں بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا ہے میڈیم لو ہیٹ پہ ہمیں گولڈن براؤن لائٹ گولڈن براؤن ہمیں یہ کرنا ہے انین کو اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک ٹومیٹو میں نے چوب کر کے ڈالا ہے ٹومیٹو سے چٹ پٹا پناے گا اور آپ کو تھوڑی سی کھٹاس ہونا چاہیے پالک تھوڑی سی ڈیفرنٹ ٹیسٹ کی ہوتی ہے تو ہم نے یہ ڈال دیا ہے اس میں اب ہم باقی کے اس میں مسالے ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا نرم کرنے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں ہارف ٹیسپون کیومن زیرہ دو ہم نے ڈرائی چلیز ڈالی ہیں توڑ کے اس میں ان سب کو ساتھ میں ہلکا سا فرائی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ یہ ہم نے یہاں پہ ڈالا ہے ون فورٹ ٹیسپون ٹرمریک پاورڈر ڈالا ہے ہلدی پاورڈر ڈالا ہے ہارف ٹیسپون ہم نے چلی پاورڈر ڈالا ہے سوٹ آپ کے اس کے حساب سے ڈالیں اور ون فورٹ ٹیسپون ہم نے اس پہ گرم مسالہ پاورڈر ڈالا ہے ان سب چیزوں کو بھی ساتھ میں ہی پیاز اور ٹیماتر کے ساتھ ہی اس کو فرائی کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں ہاف گپ گرم پانی ڈالیں میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم گرم پانی ڈالیں کیونکہ اگر تھنڈا پانی آپ گرم چیز میں ڈالیں تو اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ایک دم سے کم ہوتا ہے اس کے ٹیسپے اثر پڑتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی کھوکنگ کریں گرم پانی تیار رکھیں کیٹل میں یا کسی بھی چیز میں آپ کے پاس ہو تو ہم گرم پانی ڈال کے اس کو تھوڑا سا اس میں مسالہ بھی پک جائے گا اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اپنی چوپ پالک جو ہم نے کٹ کے بارک بارک رکھی ہے ایک گردی پالک میں نے لی ہے آپ جس حساب سے بنایاں اسی حساب سے مسالے اس میں ڈالیں پیاز ڈالیں اور آلو کی تعداد بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اسی حساب سے کہ جتنی اپنے پالک اصل میں نظر آتی ہے زیادہ لیکن پکنے کے بعد بہت کم رہ جاتی ہے اس میں پانی ہوتا ہے یہ اپنے پانی میں گل جاتی ہے تو کوئی پانی وانی ڈالنے کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی ہے اچھی طرح اس کو مکس کریں مسالے کے ساتھ اور پھر اس کو پکنے کے لیے لگ دیں اسی طرح سے اس کو صرف ہم کور کریں گے اور کور کر کے ہم دو تیر منٹ اس کو اسی طرح سے پکائیں گے یہ دیکھیں ہماری پالک جو ہے وہ مسالے میں مکس ہو کے تقریباً اس کا پانی ختم ہو گیا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم نے بھون لیا ہے ساتھ ہم اس میں میں نے اس میں دو چھوٹے آلو ڈالے ہیں پالک ہمارے پاس جتنی تھی اس کے حساب سے ہم نے آلو ڈالے ہیں تو اس کو ہم فرائی کریں گے آلو کے ساتھ تھوڑا ایسا ہی کیونکہ اس میں ابھی ہم نے پانی نہیں ڈالا ہے تو اس کو پالک کے ساتھ اور تاکہ اس میں مسالہ اور سب کچھ مکس ہو جائے تو ہم اس کو تھوڑے دیر فرائی کریں گے اور پھر اس کو ہم کور کر کے پکائیں گے تھوڑی سی میں نے ہری مچھے کھاٹ کے ڈال دی ہیں اس میں دو تین اگر آپ کو اچھی لگیں تو آپ ڈالیں ورنہ آپ اپنے اس کے حساب سے اس کا کم زیادہ کر سکتے ہیں ہری مچھے ڈالیں یا نیا ڈالیں اور پھر یہاں پر میں نے بلکل ون فورٹ کپ ہم نے اس میں پانی شامل کیا ہے تاکہ آلو کو گلنے کے لئے تھوڑی سی نمی چاہیے اور پھر مسالہ بھی نہ جلے اور ہماری پالک بھی نہ جلے تو یہ پک رہا ہے ہم اس کو کور کریں گے پانچ منٹ کے لئے خالی پانچ منٹ میں آلو گل جائیں گے کیونکہ میں نے بہت چھوٹے ٹکڑے کیے ہیں تو یہ کور کر کے ہم پانچ منٹ پکائیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو ڈش آوٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ کیسی ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہماری سبزی جو ہے آلو پالک کی بہت ہی ہلدی یہ تیار ہے کھانے کے لئے آپ میرے چینل کو ضرور ٹرائی کیا کریں جو چیز میں بنا ہوں اس کو دیکھیں کہ کس طرح سے بنایا اور کتنا آسان میں کر دیتی ہوں مسالے بھی کم سے کم یوز کرتی ہوں تو آلو پالک بہت فیوریٹ ہے گھروں میں بھی اور یقیناً آپ نے بہت دفعہ بنایا ہوگا آج میرے طریقے سے بنا کے دیکھیں اور میرے کومنٹ میں ضرور بتائیں پلیز اور میرے چینل کو پلیز لائک کریں شیئر ضرور کریں اپنے فرینڈز میں رشتہ داروں میں کانٹیکٹس دوں گے آپ کے فیس بوک یا وارس ایپ پہ اور سب کو شیئر کریں اور ٹرائی ضرور کیا کریں تاکہ آپ کو خود بھی اندازہ ہو کہ کتنا آسان بھی طریقہ ہو سکتا ہے کھانا بکانے کا انجوائے کر کے پکائیں کھانا اس میں ٹیس بھی آئے گا اور آپ کو بہت مزہ آئے گا کھانے میں بھی پکانے میں سب سے پہلے مزہ آئے گا پھر کھانے میں اچھا لگے گا تو چلیں اجازت دیں انشاءاللہ پھر آتے ہیں کسی اور اچھی سی آسان سی ریسپی کے ساتھ پھر ملتے ہیں خدا حافظ